تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تو کہیں تو یہ کہا گیا کہ کچھ کام کی ہیں پاکستان نے مزید کرنے کی ضرورت ہے تو اب آپ کو لگتا ہے کہ چار مم میں اتنی سیٹسفیکٹری اقدامات ہو جائیں گے کہ تسلیح ہو جائے جناب ایف ایف کی مونی لانڈرنگ اور اس کے لئے اقدامات ہو گئے ہیں اور اب سب کچھ صاف شفاف ہے دیکھیں اُسامہ صاحب ایک ایشو یہ تھا کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ ڈر تھا کہ کہیں ہم بلیک لیس میں نہ چلے جائیں تو اگر دیکھا جائے وہ بھارت بھرپور کوششیں کر رہا تھا اُس نے آخری ٹائم تک بے تحشہ اترازات اٹھائے اور اس کی یہ کوشش تھی کہ پاکستان ہر صورت میں بلیک لیس میں جانا چاہیے تاکہ آئی ایم ایف کا پروگرام رک جائے پاکستان پر سینکشن لگ جائیں ایکنومک سینکشن سے پاکستان کی ایکنومی مزید تباہ ہو جائے لیکن بھال آپ بلیک لیس میں نہیں گئے کچھ دوستوں کی وجہ سے کچھ دوستوں نے آپ کو وہاں پر سپورٹ کیا جس کی وجہ سے آپ بلیک لیس میں جانے سے بچ گئے ہیں لیکن وہ جو ستائیس میرز جو سمجھ جاری تھی کہ آپ لیں گے ان میں سے پانچ سیٹس فیکٹری ہیں باقی جو تھی ان پر کام پورا نہیں تھا یا ادھورا تھا یا وہ سیٹس فیکٹری نہیں تھا تو اب آپ کو چار ماہ مزید دیے گئے ہیں اور یہ ہے کہ آپ کی ویلیویشن کی جائے گی تو پاکستان کو اب سیریسلی اس پہ اس کو کنسلر کرنا پڑے گا پاکستان کو سیریسلی سٹیپس لینے پڑیں گے تاکہ اگلے چار مہینے میں ہم اس گریل سے بھی نکل جائیں اگر ہم اس طرح کے کنکریٹ سٹیپس نہیں لیتے تو پھر وہی خطرہ دوبارہ مندلانے شروع ہو جائیں گے کہ ہم گریل سے بلیک میں نہ چلے جائیں اچھا خرل صاحب تو پھر یہ کیا ہے کہ جناب یہ ٹیٹیاں رک گئی ہیں پکڑی بھی گئی ہیں منی لانڈرن کے لئے اخدامات کر رہے ہیں سٹیٹ بینک کے گورنر بھی کہہ رہے ہیں کہ بینکوں کو ساتھ ملایا جائے گا تو یہ کیا بینکوں میں پہلے سے عادت ہوئی ہے کہ جناب آ رہے ہیں پیسے جیسے بھی آ رہے ہیں یہاں سے جا رہے ہیں یہ سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ جناب یہ ہم گریل سے نکل نہیں پا رہے ہیں اسامہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جتنے پاکستان آپ نے فاتف کی حوالے سے منی لانڈرن کے حوالے سے انٹی منی لانڈرن کے لاز کی انپلیمنٹیشن کے حوالے سے پوزٹیو اور عملی اقدامات کی ہے شاید ہی دنیا کی کسی ملک نے لیے ابھی کل آپ نے دیکھا نیب نے بھی کہہتا ہے انٹی منی لانڈرن کے حوالے سے ایک سیل بنا دیا ہے ایف ایر کے اندر seemingly منی لانڈرن کے حوالے سے وہ کارویں ہیں کر رہا ہے عاملہ جو ہے انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ بنا ہے اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جی ایو ڈی کے چار جو صفحے اول کے سر فریس جو لیڈر ہیں بقاعدہ جماعت والدعویٰ جو ہے ان کو جو کالدم ترضیم ہے ان کے چار لیڈرز کو بقاعدہ سیٹیڈی پنجاب نے ٹیرریسٹ فنانسی کے اوپر بقاعدہ گرفتار کیا تو جس طرح سے سخت لاز ہے پاکستان کے اندر آج بے نامی ایکٹ آ چکا ہے آج انٹی منی لانڈرنگ کے لاز آ چکے ہیں پچاس لاکھ سے زیادہ ٹرانزیکشن کریں گے آپ ریڈار میں آ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سات سو دس ارب اکتیس جولائی تاک صرف ایک مہینے میں سٹیٹ بینک کی ریپورٹ جو مطابق لوگوں نے ڈر کے مارے باہر نکال لیا کالا پیسہ چالیس ہزار کے باؤنڈ جو ہیں آپ نے اگست کے صرف ایک مہینے میں ایک سو باون ارب کے ان کیش کرا لیے اب پاکستان سے پیسہ نکالنا فیک اکاؤنٹس بنانا بینکوں کے اندر جو ایک وقت میں بینک والے پیچھے بھانگتے تھے کہ ڈیپوزٹ لائیں اب بینکوں کے اندر اتنے سخت لا ہے کہ اگر زیادہ کیش لے کے کوئی بندہ بینک میں داخل ہو جائے تو بینک والے ایسے اس کو دیکھتے ہیں جیسے کوئی بینک کے اندر چھوڑ ڈاکو آگیا ہے اس کو بقیدہ پوچھتے ہیں کہ یہ پیسہ کدھر سے آیا بینک کام اور تھانہ زیادہ لگتا ہے تو آج جو منی لانڈن کے والے سے دیکھیں جو سیف ایمنز جو جو بی وی آئی کے جو آپ نے دیکھا سوٹر لائنڈ کے اندر جو لاز ہیں وہاں پہ اربو روپے اس لیے پڑھا ہے پاکستان میں سخت لاز ہے اور گریل لسٹے میں بڑی خوشکمری دے رہا ہوں فربری میں انشاءاللہ اس اقنام بار اس طرح چلتے رہے چلے امید کرتے ہیں کہ فربری میں پاکستانی گریل لسٹے بھی نکل آئے گا یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں وقت کم ہے کھرل کہانی کا وقت ہو گیا ہے آج بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں جو میاں نواز شیف صاحب کے بڑے قریبی حلقے تھے اور اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ کرتے کیا رہے کتنے ارب روپے کا انہوں نے نقصان پہنچایا ہے ملک کو پھر کہا جاتا ہے یہ ایک دھلے کی کرپشن نہیں کی تو یہ پھر کون کرتا رہا ہے اربوں روپے کا نقصان کس نے کیا جانیے کھرل کہانی میں جی کھرل صاحب اسامہ صاحب جس طرح ہم روز کو انہیں کوئی کہانی بتاتے ہیں اب سعید مہدی صاحب جو ہے نواز شیف صاحب کے چہتے بیورو کریٹ میں اگر شمار ہوتا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ ان کے پرنسپل سیکٹری بھی تھے اور اس میں سعید مہدی صاحب تھے سعید مہدی صاحب یہ دیکھے کہ انور مسور زہدی صاحب جنہوں نے دو ہزار تین میں ایڈمور گیس پاکستان لیمٹیڈ ایک کمپنی بنائی اور یہ جب ریٹائر ہوئے تو وہ مشرف کے ساتھ ہی تھے جنس نے بارہ اکتوبر کیا تھا اور نواز شیف کا یہ پرنسپل سیکٹری موت میں دے خاص آج تک نواز شاید نون لیگ کی حکومت میں ان کے آخری وقت تک بھی جاری رہی وہ انہوں نے جون ہی ریٹائر ہوئے ہیں انہوں نے ان کو اپنی کمپنی میں جو امریکن شہریہ انور مسور زہدی مشرف کے دوست انہوں نے اپنے ایڈ کو سی او بنا لیا سی او کے ساتھ ساتھ دوزار پانچ میں آٹھ میں سی او کے ساتھ پریزنٹ بھی بنا دیا ان کو انہوں نے ماشاءاللہ چلاکت ہوئے اپنی بچوں اور فیملی اہلیہ وغیرہ ان کے نام پہ پندرہ فیصد شہریہ رکھے ستر پرسنٹ جو انور مسور زہدی ہے ان کے پاس شہریہ تھے وہ زیادہ در امریکہ رہتے تھے انہوں نے کیا کیا کہ دوزار دس میں ان کو کہا کہ یہ ایڈ بورگ گیس کمپنی ہے ڈوب گئی ہے اس کے بعد کیا کیا فریڈولنٹلی دھوکے سے انہوں نے ایسی سی پی سے باقی داروں سے مل کر وہ شہریہ اپنے نام اپنی فیملی کے نام ان کے نام سے اتروا لیے اس کے بعد دوزار بارہ میں جب وہ آئے پاکستان ارمر مسور زہدی جن کے پاس ستر پیسنٹ شیئر ہولڈر بھی تھے اور اس کے ایکس جو ڈیریکٹر مارکیٹنگ بھی تھے کمرشل ایڈ مور کے ان کو اگواہ کیا اسلامباد میں اس وقت گالبنین کا بیٹا ڈی سی او تھا لاہور لے آئے لیکن خوشکسمتی یہ ہے کہ ان کے پاس اریجنل شیئر امریکہ میں تھے وہ بچ گیا پھر انہوں نے سندھ آئی کورٹ نے وہ سٹے دیا یہ کانگزوں میں کروا چکے تھے اپنے نام پھر انہوں نے دوزار دس میں پی ایس او کے لیٹر لکھا کہ ایڈ مور کامپنی جو ہے اس کو پرڈکٹ پی ایس او اپنی دے بارہ میں جب ڈاکٹر آسم آئے تو ان کی لیٹری نکل آئی انہوں نے جناب ان کا پہلے ارفان خلیل کریشی ایم ڈی تھے انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا ایڈ مور سے اس ایگریمنٹ کے تحت ہے ادھار دیل دگا تیل پی ایس او ان کو چھپن ارب کا چونہ لگا اور ساتھ ہے انہوں نے ایتھارٹی خود کی بورڈ سے اپروون لی لی اور زلفکار جعفری جو سینئر منجر تھے انہوں نے اس کے اوپر سائن کر دیئے اس کے بعد جاتے ہوئے بارہ کے آکر میں جو نئے نیم یا میرہ ہے انہوں نے بھی ایم ڈی جو پی ایس او انہوں نے پھر ایگریمنٹ کیا اس پہ بھی زلفکار جعفری اور ان کے دسکت تھے تو اس پہ اوپرال پچپن کروڑ روپیہ ان کو جو پرافٹ مارجن دیا گیا چھپن ارب کا چونہ لگایا گیا پی ایس او کے ساتھ مل کر اور اگلی بات یہ ایس اینڈی پیل گیس کمپنی کے ان کو اس لیے رکھ رہے تھے کہ ایس اینڈی پیل بورڈ کے بھی یہ چیئرمنٹ تھے بہت ساری کمپنیوں کے درجن شاہد سے زائر بھی شاہد کمپنیوں کے نواز شریف کے جو لاس دور ہے اس میں یعنی مشرف کے دوستوں سے بھی فروارڈ اور ان سے بھی پیسے لیتے رہے نواز شریف کے بھی جو نواز شاہد لیتے رہے ان کے بیٹے بھی آئے پوسٹنگز لیتے رہے اب مجھے جی پتہ ریفرنس فائل ہو گیا ہے سعید صاحب ان کو کمرزمان چودری صاحب ان کے گھار دیم چیئرمن تھے ان کے گھار آتے تھے اس لیے یہ ڈمپرا ریفرنس کمرزمان چودری ان کی بچاؤ کے لیے اب بھی سرگر میں ریفرنس فائل ہو گیا ہے سعید مہدی پاکستان میں بھگوڑے ہیں جرمنی بھاگ چکے ہیں سابق ایم ڈی پی ایس او انور زیادی صاحب جو امریکہ میں ہیں دو ملزم وہ ہو گئے باقی جو دو ملزم تین ہیں انہوں نے بیلز کرا رکھی ہیں اب سعید مہدی صاحب کو مجھے یہ بتائیں پاکستان میں ہوتے ہوئے کیا ان کو آج بھی کوئی پکڑ سکے گا یہ بڑا سوال تو ہے اچھا میں اس کا جواب بابر صاحب سے چاہ رہا ہوں بابر صاحب کیا یہ ایسا ہے کہ ایک ہلکہ ہے طاقتور لوگوں کا وہ مشرف صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی نون لیگ تحریک انصاف وہ کسی نہ کسی نہ سے بچ جاتے ہیں کچھ پکڑے جاتے ہیں لیکن اوورال وہ ہر جگہ فٹ ہو جاتے ہیں سامت صاحب سعید مہدی پرنسپل سیکریٹو نواز شیف رہے ہیں سیون سے نائٹی نائن تک جب ان کو یہاں سے نکال دیا گیا اس کے بعد دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک وہ شہباز شیف کے مشیرے خاص رہے ہیں پی ایم ال این کے بہت خاصل خاص آدمی ہیں شریف فیملی کے انتہائی قریب ہیں ایون دو ہزار بھارہ میں جب سپریم کورٹ نے ان کو ڈسک والیفائی کر دیا سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا ہے سعید مہدی بیندر کیس میں انوالو تھے تو یہ کسی عوضے کوئی سرکاری عوضہ نہیں رکھ سکتے ایون دین بھی پی ایم ال این جو تھی انہوں نے خفیہ طور پر پبلیکلی یہ کہہ دیا کہ سعید مہدی آئندہ سے ہمارے مشیر نہیں ہیں لیکن ان کا ڈی نوٹیفکیشن نہیں ہوا ان کا وہ کنٹینو کرتے رہے مشیر شباز شیف گاڑی پرکس ان کو ملتے رہے تو وہ ان کے سب سے قریبی ساتھی شباز شیف کے مانے جاتے ہیں تو بارہ تیرہ کمپنی ہیں جن کے یہ ایم ڈی ہیں یا ڈائریکٹر ہیں یا بورڈ او گرنرز میں شامل ہیں بے تاشا یہ تنخواہیں ایک ٹائم میں لے رہے ہیں تو پاکستان کے ان کے بیٹے بھی ڈی ایم ڈی گروپ میں ہیں ان کے داماد بھی ڈی ایم ڈی گروپ میں ہیں اور سروسز میں پانچ انگلیاں گی میں اور اس وقت دس سال تو یہ مشیر ہے تو اس وقت کے جتنے بھی بیوروکرائٹ تھے وہ تو سارے ان کو اپنا گروہ مانتے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن کس نے لینا تھا کل کیا ہوگا ایک بڑا سوال اب یہ اٹھا دی ہے ہم نے آج پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اب سعید مہدی صاحب کی خلاف کل کیا ہوگا بابا ڈوگر صاحب کل صاحب مولانا فردو ارمان لاہور میں ہے تو کوشی کریں گے کہ نواز شیف کو ایک آدھا آج شباز شیف نے تو مل لیا نواز شیف کو اور ان کو بتا دے کہ جو ایڈنڈا دیا گیا تھا وہ میں نے پورا کر دی ہے اب مولانا تو خوش نہیں ہے آج کی میٹنگ سے میرا ملکہ وہ جو لینے آئے تھے وہ تو نہیں ملا وہ تو چاہتے تھے کہ شریف خان دانگ کا کوئی بندہ میرے ساتھ کھڑا ہو وہ تو نہیں ہو رہا کل میرا خیال ہے کہ نواز شیف کو کوئی پیغام پہنچائیں گے کیپٹن سردر کے ذریعے کہ جناب کوئی خاطر لکھیں شباز شیف کو سے کہیں کہ وہ خود آئے جو کہ شباز شیف نے نہیں ماننا خرل صاحب کل کیا ہوگا کل ایک تو میں بتا رہا ہوں سعید مہدی صاحب نے نواز شیف کے جب پرنسپل سیکرٹی تھے تو آئی بی کے سیکرٹ فنڈ سے بھی کروڑا روپے نکال لے اسکر خان کیس کے اندر آئی بی سیکرٹ فنڈ میں میں نے بتایا ایک صاحبی جن کے پاس سرکاری ہودا تھا فوج کے خلاف تقریر لکھنے کے اس کے لئے تیس لاکھ روپے ہیں انہوں نے دیا تو کل یہ ہے کہ یہاں پہ کیڈی اے کے جو ڈی جی ہیں ان کی جگہ پہ ایک نیب کا ملزم ہے جو ڈریکٹر ہے اور ایک کے اس کے پاس ریفرس ہے تین اور اور ہیں اس کو ڈی جی کا شاید کل ہی چارج مل جائے کیونکہ کروڑا روپے کے خانچے ہیں چار کروڑ اس نے پکڑ لیے ہیں فائل نے اس کے ٹیبل پہ اس کو شاید ڈی جی کے ڈی اے کا اضافی چارج بھی دلوا دیا جائے کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں پھر جو مرضی ان سے غلط کام کروائیں تو یہ معاملات ہیں اور سعید مہدی کی جس طرح بتایا کیا کل بھی یہ گرفتار ہو سکے گا یہ سب کچھ سامنے آنا کے باوجود بھی کل جناب مولانا صاحب کی کوششیں جس طرح نون لیک کے لیے جاری رہیں گی اس طرح پیپلز پارٹی کے لیے بھی جاری رہیں گی لڑکانا میں شکست کے بعد پیپلز پارٹی کو زخم لگ چکا ہے اس پر مرم رکنے کی مولانا صاحب پوری کوشش کریں گے کہ چلیں لڑکانا میں میں نے آپ کے خلاف کمپین کی اپنے لوگ لگائے اور امیدوار کو سپورٹ کیا ترحی کے انصاف کے پرانی بات ہوگی ہے چلیں آپ میرے ساتھ بھرپور طریقے سے آئیں لیکن کل بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی اچھا جواب مولانا کو نہیں ملے گا خبروں کی حد تک ضرور